نظم کا انہان ہے عادت حضرت یہ نظم اللہ علیہ وسلم یہ ایک بیماری ہوتی جس میں انسان کی آنکھیں اس کے پیٹ میں کھلنے لگتی ہیں سامنے نہیں دیکھ سکتا تو اگر دو چار آدمی اس بیماری کے شکار ہوں تو کہیں گے کہ فلان فلان صاحب اس بیماری کے شکار ہیں اگر کبھی پوری قوم اس بیماری کے شکار ہو جائے تو وہ تاریخ کا تاریخ دور کہلاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں نظم اللہ علیہ وسلم مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گرگراتا رہا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گرگراتا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی اپنی آواز سنتا رہا رات دن دیرے دیرے یقین دل کو آتا رہا سون سنسار میں بے وفا یار میں دامن دار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں اپنی آواز سنتا رہا رہا دن دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا سونے سنسار میں بے وفا یار میں داونے دار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں زندگی ایک رات واہما کائنات آدمی بے ثبات لوگ کو تاقد شہر شہر حسد گاؤں سے بھی بد لوگ کو تاقد شہر شہر حسد گاؤں سے ان اندھیروں نے جب پیس ڈالا مجھے پھر اچانک کوئنے اشالا مجھے اپنے سینے سے باہر نکالا مجھے سہکڑوں میں سکتے سامنے سہکڑوں اس کے بازار تھے ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے واہ 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 ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے واہ 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 بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے دیکھئے کھل گئے مہجوینوں کے سر ریشمی چادریں ہٹ گئیں پلکیں جھپکین نظریں جھکیں مروری انگلیاں کٹ گئیں ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں کیا کہنے صاحب ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں میں نے ڈر کے لگا دی کوئے میں کھلانگ میں نے ڈر کے لگا دی کوئے میں کھلانگ سر پٹکنے لگا پھر اسی کرب سے پھر اسی درد سے گھڑانے لگا روشنی چاہیے چانی چاہیے زندگی چاہیے واہ 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 کچھ اور